ویلکم تو سپیشل اپیسوڈ آف سنگ آٹوزون دوستو سپیشل اس معاملے میں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو فیم ٹو سٹارٹ ہونے والی ہے کچھ دنوں بعد فرسٹ اپرل دو ہزار انڈیس میں جس کے لیے دس ہزار کوروپے اگلے چار سال کے لیے رکھا گیا ہے لیکن کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک سکیم اور ایسی ہے جس میں اس سے بھی زیادہ تکہ میں اس سے بھی اٹھارہ سو کوروڈر پہ زیادہ رکھا گیا ہے ملکہ یہاں میں بات کر رہا ہوں گیارہ ہ اٹھارہ سو چودہ کروڑ کی اور وہ بھی بلکل زیرو وہ سکیم بھی زیرو مشن کی بات کرتی ہے رینیو وال انرجی کی بات کرتی ہے بلکل کیا ہے وہ سکیم کیا بینیفیٹ ہے اور اوورال اس کے بارے میں سارا جاننے کے لیے بنے رہی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہو ایلیکٹریکل ویہیکل سیگمنٹ میں یا رینیو وال انرجی کے بات میں زیرو مشن میں آپ بھی سمجھتے ہو کہ زیرو مشن ایک بہت ضرورت ہے آج کی ڈیٹ میں تو بلکل یہ ایمپورٹٹ رہے گی ویڈیو آپ کے لئے یہ بنے رہی ویڈیو کو ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دی جلدی سے اور ویڈیو بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں جلدی سے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی سکیم کے بارے میں جو کی فیم ٹو سے بھی بڑی ہے دوستو آج ہم بڑی سکیم آہی مینس دہ جو فیم ٹو سے بھی بڑی سکیم ہے بلکل یہ ہے دوستو گورنمٹ آف اینڈیا جو سیکنڈ فیس ہے روف ٹوپ سولر سکیم اس کے لئے گیارہ جار آٹھ سو چودہ کروڑ روپے کا انسینٹیف کے لئے رکھا ہے سیکنڈ فیس میں بلکل دوستو سیدھا سیدھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تک کیسے اٹھارہ سو چودہ کروڑ روپے زیادہ ہے فیم ٹو سے بہت پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں زیادہ not only online یا ویسے بھی overall اس پر زیادہ اس کو promote نہیں کیا جا رہا اس لئے especially میں نے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تاکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو زیادہ میرے چینل کے دھروز زیادہ لوگوں کو اس کیم کے بارے میں ہی پتہ لگے وہ اس کا بھی benefit لے سکے اس کے لئے ہم آج یہ بھی بات کریں کہ گورنمنٹ ویڈیا نے 2022 تر کچھ target fix کی ہیں solar energy overall جو renewal energy ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے کیا benefit ہونے والا ہے وہ سب بھی بات کریں گے بلکل دستو یہ ویڈیو اس لئے بھی important ہے کیونکہ not only electrical waker cement جو اس طرح کے solar energy ہے جو اور renewal energy ہے وہ بھی بہت important ہے zero mission کے لئے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے کے electrical waker segment کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر سیدھا سیدھا جو گورنمنٹ نے کچھ target رکھے ہیں ان کا کہنا کہ 2022 تک 4000 megawatt کے آس پاس electricity پیدا کی جائے گی through roof top solar system کے طرف سے ایک target رکھا ہے 4000 megawatt کا صرف اور صرف اس roof top solar سے ہی اس کو بنایا جائے گا اور اس کے grid کے ساتھ جوڑ کر grid کو یہ supply دی جائے گے اس کے علاوہ 2022 تک یہ target رکھا ہے total سب ہی طرح کے renewal energy اس میں biomass آپ کا solar wind energy small hydro ان سب کو ملا کر 2022 تک 175 gigawatt کے آس پاس renewal energy کو بنانے کی ایک target رکھا گیا ہے 2022 تک ہے یہ target تب تک اس میں جو اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے total وہ ہے 100 gigawatt آپ کو solar سے بنائی جائے گی جس میں 40 megawatt تو آپ کا roof top solar ہی ہو گیا 60 gigawatt wind energy سے بنائی جائے گی 1 gigawatt biomass سے بنائی جائے گی وہیں 5 gigawatt چھوڑے چھوڑے hydro project ہے اس سے بنائی جائے گی اس میں ابھی بڑے hydro projects کو اگر میں شامل نہیں کیا گیا اس data میں اگر اس کو بھی اگر ہم جوڑ لیتے ہیں اگر ماللہ ہم بڑے hydro projects کو بھی جوڑتے ہیں اس data میں تو 2022 تک تقریبہ جتنی ماری overall جتنی energy produce کریں گے سب ہی سے اس میں نیوکرل بھی آ جائے گا thermal بھی آ جائے گا تو اس میں renewal کا جو part رہے گا تقریبہ 34.4% رہے گا اس کو بھی اگر 34 اگر 4 کو divide کر دے گا بڑے hydro projects اور باقی renewal تو اس میں صرف جو بڑے hydro projects اس کا part 13% ہو جائے گا لگے کچھ نئے اور بڑے projects لگ رہے ہیں ان سب کو ملا کر hydro بڑے hydro part 13% ہو جائے گا باقی remaining 20% رہے گا یعنی 2022 تک جتنی electricity پڑے اس میں 34 4% جو بہت بڑا ڈیٹا ہے 2022 تک بلکل انڈیا ایسی country میں شمار ہو جائے گا جو اتنا سار electricity جو ان کی requirement ہاں انڈرسٹری کے ساب سار رنی ایسی پیدا کر رہی ہے 2022 اگر اشیب ہو جاتا تو ایک کافی فرق پڑے گا zero ہم اس کے بعد میں آئی تو انڈیا پہلی country جس نے اس بارے سوچنا شروع کیا تو بنای تھی تو بلکو تب ہی اتنا سار ہم کر پائیں ہم سب دیکھ رہے کسے سولر میں کتنا بڑے 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 پوڈر روپی نیوکلیر لگ روپی